یہ آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے سماعت تھی چالیس سوال تھے اس حوالے سے کیا نظر آ رائے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ دو تاریخ کو الیکشن کا ریزلٹ آیا اور تین کو ہم نے نوٹیفائی کر دی اس کے بعد آپ دیکھیں کئی چیزیں ابھی جو میں نے الیکشن کمیشن کو بتا ساتا تھا کہ کنفیڈنشل پرانچ سے ہم آکر خود پوچھتے رہے کہ اگر کوئی قویری ہے تو ہمیں بتائیں یعنی کاؤزات جمع کرانے سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ یہ جی قویریز ہم نے ریموو کر دی آفٹر دیٹ پھر ہم دوبارہ آئے چار کو کون سی قویریز ہیں انہوں نے کہا یہ 11 قویریز ہیں اس کو رسپانڈ کر دیا کل جب ہم نے 15 اپلیکیشن پر جو مختلف لوگوں نے دی سیلیکشن کے خلاف جس میں بابرہ سک پر اربانی اس پر بحث کمپلیٹ ہوئی تو آفٹر کمپلیشن آف دیٹ ارگومیٹس انہوں نے ایک اور چالیس قویسٹن ہمیں پکڑا دیئے اور وہ چالیس قویسٹن پھر پھر کے ایک دو جگہ بھی چیزیں آتی تھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو الیکشن کی قریبیلیٹی کے اوپر قویسٹن ہوئی کیونکہ الیکشن کروانا میرا منڈیٹ تھا ایز چیف کمیسٹر اور میں نے ریٹرنر کا بھی سرہ پائنٹ کیا باقیدہ اس کا سکیجول دیا اور کمپلائنس کس کو کیا ان کے آرڈر دیکھیں وہ ٹونٹی دیز کا آرڈر دیتے ہیں اس آرڈر کو ہم کمپلائی کرتے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن ہی ہماری جس طریقے سے ہم انٹرا پارٹی الیکشن کر رہا ہے باقی تمام پارٹیوں کو جا کے آپ ویب سیٹ سے شیڈول لے سکتے ہیں کہ کسی پارٹی نے اس طرح الیکشن نہیں کر رہا تو ایک ٹیجر ہے جس کے اوپر پانچ سے لوگ اللکھا ہوا ہے جو آپ لوگ موجود تھے کوئی ایسا ویلیڈ قوسشن نہیں تھا ٹھیک ہمارا گوہ کہ پہلے مرگی آئی یندہ آیا ایسے قوسشن تھے ہم نے الیکشن کمیشن کو جواب دے دی اب ہماری الیکشن کمیشن کی یہ ریکوست ہے کہ آپ کا 2008 اور 2009 کے مینڈیل الیکشن ایٹ کے مطابق ہم نے انٹرپارٹی الیکشن کرائے اور 158 رولز جو ہیں الیکشن کے 2017 کے اس کے مطابق چیرمین نے بدسائن تمام ڈاکومنٹ جمع کرا دی ہے آپ کے تمام کوسٹن کا ہم جواب دے چکے ہیں ہم نے جو ریٹ پٹیشن فائل کیے پشاور رہائی کورٹ میں آج میں وہیں تھا ادھر بھی ہم نے یہ کہا کہ جب ہم نے کوسٹن کے جواب دے دیئے تو الیکشن کمیشن پاکستان باؤنڈ ہے ہمیں ایشو کرنے کا بلے کا نشان نوٹیفائی کرنے کا جو آج تک نہیں ہو رہا تو آج ہم نے جو ریٹ پیسٹ کی ہے کہ آپ نے شیڈول دے دیا ہے نمی نیشن پیپر آپ مانگ رہے ہیں اور ایک پارٹی کو آپ ابھی تک اس جیز میں ڈال کے بیٹھے ہیں کہ کیا آپ نے اتنی بڑی پارٹی کو الیکشن پروسس سے باہر کرنا ہے اگر آپ الیکشن پروسس سے جو فیڈرر کی ایک علامت ہے جو کہ صرف پاکستان نے جی بی اور ازاد کشمیر میں بھی اس کی پریزنٹیشن ہے اگر آپ اس کے جمہوری پروسس سے آؤٹ کریں گے تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے کیا پاکست پہلے نہیں ہمارے ساتھ یہ ہو چکا کہ اس کے کانسی آپ نے دیکھا ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تو لوگ پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں لوگوں کو پروسس کا حصہ بننے دیں الیکشن کمیشن کے آج کے کوئسٹن سے بلکل ظاہر ہوتا تھا کسی اگریف پارٹی کے نہیں تھے الیکشن کمیشن کیوں خود کوئسٹن دے رہا ہے سارے یہ بات آپ کو بھی سمجھے ہمیں بھی کہ الیکشن کمیشن خود پارٹی بنا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی دریقے سے پروسیجر سے ہم سے بلے کا نشان لینا چاہتا ہے لیکن آج ہمیں امید ہوئی ہے کہ ہم نے تمام کوئسٹن کے جواب دی ہیں یہ بلے کا نشان ہم سے نہیں لے سکتے انشاءاللہ بلہ بھی ہوگا اور آٹھ فروری کو پاکستان طریقہ انساب الیکشن میں بھی جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اگر یہ ون ایٹین تھری کا منڈیٹ کرتے ہیں جو یہ کیوں پر لازم ہے جنرل الیکشن میں کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرنا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹو تھاڑ نہیں پورے پاکستان سے سیمنٹی پرسنٹ سے زیادہ ووٹ لے گئے ہیں سر یہ بتائے گا کہ بازی میں جو الیکشن کمیشن کی اوپر طریقہ انسابی طرح سے بیانات دیئے گئے ہیں ان کے خلاف جو نام انسامال کیے گئے ہیں کیا یہ اس کی آفٹر شاکس تو نہیں ہیں جو ایک پولٹیکل جو اتنی پاپولر پولٹیکل پارٹی کو سائیڈ لے لگایا جا رہا ہے اور ایک جو ہے انمچور سوالات کا ایک جو ہے بیانیہ سامنے رکھا جا رہا ہے میں جے تمہارے پوری قوم کو سامنے نظر آیا ہے کہ الیکشن کمیشن آج سے تو نہیں جب سے ہمارے توشہ خانہ والا کیس دیکھو امران خان کی ڈسکوالیفیکشن دیکھو اس کیس میں پھر الیکشن کمیشن نے جا کے توشہ خانہ والی پٹیشن فائل کرنی تو کیا ہو رہا ہے یعنی ایک آدمی کو پہلے کہا کہ مائنس ون پھر کہا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں جمہوری پروسیس لیکن وہ بیٹھا ہے جہاں وہ کہتا کہ میں پاکستان میں رہوں گا پاکستان ہی میرا ملک ہے میری مرنہ جینہ پاکستان میں ہے تو آپ پیسے آؤٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی یا جو بھی کرنے والے ہیں ان کی تمام تر خیشات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور جس طریقے سے اب یہ چیز بیعث ہو رہی ہے کہ پورے سسٹم میں سیاسی سسٹم میں ایک فیصلہ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ اس فیصلے میں جو عوام ساتھ کھڑی گی امران خان ایک چیز کہتا ہے کہ میں نیچے عوام کو اٹھانا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ جو اس کا میسیج ہے یہ جو چار پانچ چھے میں نے جیل میں ہے اس میسیج سے عوام میں اویرنس آگئی ہے اور میں یقیناً جا کہہ سکتا ہوں کہ جو اویرنس امران خان نے دی ہے اس سے عوام نیچے سے اٹھی ہے اور وہ اپنے رائٹ مانگے گی کیونکہ ہم تو کھڑی عوام کے ساتھ ہیں ہمارا کافی ساری چیزوں پر اعتماد کم ہو چکا ہے صرف اور صرف ہمارا اعتماد ہے عوام پہ اور امران خان کبھی ایک ہی انہار ہوئے وہ جیل میں بیٹھتے کہہ رہا ہے کہ صرف میرا انہار یہ کہہ کہ الیکشن کرا جنہاں فیال کروا ساری بتائیے گا اہر سکت برباور صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے آفس گیا تھا تو وہاں پہ مجھے نومینیشن پیپر نہیں دیئے گئے آپ ایک تو بات ہے کل ہم نے تین کوئسٹن کیے کہ کیا جو پندرہ اپلیکیشنز آئی ہیں انہوں نے اپنے لوکسٹن ڈائی بتانا ہے کہ ان کا لوکسٹن ڈائی کیا ہے لوکسٹن ڈائی مینن کہ آیا یہ ویریفائیڈ ووٹر ممبر تھے ان کے پاس قارڈ ہے رابطہ ہماری جو قارڈ ہے اس کے اوپر آن نید اس کے اوپر کم از کم آٹھ لاکھ سے زیادہ بوٹ ہے آٹھ لاکھ سے زیادہ بوٹ ہے تو کیا آپ وہاں آئیں اچھا میں چیف الیکشن کے مشہار ہوں میں نے اُدھر بھی کہا تھا مجھے اپلیکشن دیتے کہ میں آیا ہوں آفس میں اور میں نے آکے نامینیشن پیپر مانگیا ہے تو مجھے نہیں ملے یہ الیکشن کمیشن نے پوچھا پندرہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کو کوئی ریٹن اپلیکشن دی کوئی کمپلیٹ دی کوئی ای میل کی تو جواب نو تا سار وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ گئے تھے اس کا جواب بھی دیتا ہوں اس کا جواب بھی ہم نے دیا تھا اچھا آپ نے آکے جہاں کمپلیٹ دیر کر دی اگر یہ پینل کے الیکشن ہے ہمارے روٹ پر یہ پینل ہے کل ایک جگہ سے اور جوٹے ثابت ہو گئے کہ یہ اپلیکشن آئی ہے ان کے ساتھ کی پینل ہے تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ دیور پلانٹڈ یہ ایک ہی پینس سے پندرہ اپلیکشن لکھی ہوئی صرف اور صرف ہمیں پروسیس سے ملکی محیشت کو نقصان پہنچانا پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے وہ رات کو یہ رابطہ دوڑھائے ٹھیک ہے نیلکہ یہ تو ان کے لئے اب ہم وہاں پہ آیا ہیں ان کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ اب نہ پکڑ سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں یہ تو کسی اور طریقے سے جلسے منڈر ہو گئے تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں لوگ بتا رہے ہیں لوگ جہاں بیٹھے ہیں جہاں دن عمران خان بہر آیا انشاءاللہ خوب ہی ختم ہو جائے لوگ سارے بہر آ جائیں گے بہت شکریہ